اسلام علیکم پتے گملے میں لگے ہوئے تھے پیاز تو وہ لے کے آیا اور ساتھ پدینہ لے کے آیا تو جو جو چیزیں اس نے کہا ہے کہ ماما یہ ڈالو پھر میں وہ ڈال دی گئی تو ابھی اس نے کہا ہے نہ ڈال دو اور حلدی اس نے کہا ہے ڈالو ابھی نمک اور اس نے ساتھ ڈلوایا کیا جو گرم سالہ ہوتا ہے وہ ڈلوایا یہ اصل میں اس کی ریسی پی تھی تو جیسے جیسے وہ کہتا گیا ویسے میں کرتی گئی تو ابھی اچھی طرح اس کو مکس کروں گی مکس کر کے یہ اکیڈمی کے لیے بنوا رہا تھا اکیڈمی جانا تھا اس نے لیکن یہ آج کی ویڈیو ہے ویسے تو اس میں کل کی ویڈیو بھی ہے سنڈے کی ہم لوگ کارفر گئے اور عظیم کا پیپر تھا تو ادھر پیپر کے لیے چھوڑنے کے لیے بھی گئے تو کل سارا دن جو ہے سنڈے کا دن جیسے جیسے گزرا اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے پلیز آپ میری ویڈیو آئند تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ ابھی انڈا جو ہے وہ بنا لیا ہے میں نا اور برگر لے کے آئی تھی کل کارفر سے کل لے کے آئی کل شاپنگ بھی کی لیکن ابھی تک میں نے دکھائی نہیں ہے بس ویسے ہی میں نے رکھ دی تو میں ابھی بنا رہی ہوں جو برگر گول والے ہوتے ہیں وہ میں لے کے آئی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی یہ والے میں لے کے آئی تھی یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں عظیم کو بھی اچھے لگتے ہیں اور مجھے بھی ہم دونوں کو بڑے زیادہ یہ پسان دیں اور جو سمپل سا برگر ہے وہ ایک والا وہ بنا کے میں نے اس کو تیار کر کے دے دیا تو اکیڈمی وہ کھا کے چلا گیا اس نے کہا آج میرا دل نہیں کھا رہا تھا کہ میں روٹی کھاؤں تو ماما میں باہر سے کوئی چیز لے کے آتا ہوں میں نے کہا نہیں باہر سے نہ لے کے آؤ باہر سے جو لے کے آؤ گے اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ جیسے آپ کو گے میں بنا کے دے دوں گی یہ جی ہمارا برگر جو ہے ایک برگر وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اور تھوڑی سی کچھ کے ساتھ بہت مزے سے وہ کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ یہ پسند ہے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ڈلواتا ہے اس میں تو سمپل سا اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور جیسے پسند تھا میں نے کہا ویسے ہی میں منا دیتی ہوں باعث سے چیز لانے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ گھر میں ہی نا وہ کھا لے تو مجھے بھی تسلیح ہو جائے گی کہ عظیم کھا کے چلا گیا ہے چلیں ٹھیک ہے ابھی اس کے نکل فیزیکس کا پیپر تھا اور ہم چھوڑنے کے لیے اس کو گئے ابھی میں اس کو دے دوں گے اور اس کے بعد گھر کے دوسرے کام میں دیکھتی ہوں ابھی جو ہے نا میں آٹا گوند کے رکھ لوں گی آٹا میں انچان لیا ہے دو طرح میں نے وائٹ بھی لیا اور براؤن بھی لیا دونوں طرح کے آٹے لیا اور تھوڑا سا نمک اس میں ڈالا ہے اور ہلکا نیم گرم پانی سے میں اس کو گوند لوں گی لیکن آج کیا ہوا تھوڑا سا بانی زیادہ ڈال گیا حالانکہ میں آئسہ ایسا ڈال رہی تھی لیکن تھوڑا سا نرم آٹا زیادہ ہی ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں نرم آٹے گی میں جو روٹی ہے نا وہ بنا لیتی ہوں تو اصل میں کوئی اور نہیں بنا سکتا جو جب میں نرم بناتی ہوں نہ اتنا نرم بنا لیتی ہوں اگر فریج میں رکھ دیا جائے تو یہ کافی اچھا پھر روٹی بن جائے گی لیکن فریج میں آج کل میں نہیں رکھ رہی بسی آج کل نا یہ ہو رہا ہے کہ آج میں نے ایک اور نیا کام کی ہے جو سردیوں کے کپڑے تھے انہیں میرے جرسیاں انہوں نے بہت زیادہ راش ڈالا ہوا تھا میری علماری میں تو وہ بھی میں نے نا وہ پیک کر کے رکھ رہی ہوں ابھی میری جو سردیاں ہوتی نا وہ بہت جلدی ختم جلدی میں کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں سب سے پہلے جو سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں اپنے ہی رکھتی ہوں بعد میں بچے تو وہ پتہ نہیں امام کے سب سے ہینڈ میں رکھے جاتے ہیں فیلال تو میں نے اپنے رکھ دی ہیں تو کچھ دو تین ہیں جو ریگلر میں یوز کروں گی نا چادر ہوگی جو چادریں ہیں یہ میں اسمال زیادہ کرتی ہوں یا سوارٹر ہوتا ہے وہ اوپر پہن لیتی ہوں تو بہت سارے جو موٹے موٹے کپڑے تھے نا سارے میں نے رکھ دی ہے میں نے کہا چھوڑو ان کو یہ تو اصل میں علماری میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی ان کو رکھا ہوا تھا نا تو علماری میں بلکل بھی جگہ نہیں مل رہی تھی میں نے کہا چلے ان کو نکالتی ہوں ایک شاپر میں نے بڑا سارا پیک کر کے میں نے رکھ دی ہے تو اس کو پھر میں شفٹ کر لوں گی جہاں پہ نا گرمیوں سردیوں کے کپڑے رکھے جاتے ہیں وہاں پہ سٹور روم میں پھر میں اس کو رکھ دوں گی آج ویسے نا سارا دن بڑا زیادہ کام تھا پھر بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی لی جب کام زیادہ ہوتا ہے تو ویڈیو اگر بنانی ہو تو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو پھر بھی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی بنائی لیتی ہوں ویسے بھی آپ لوگ اس سے بات بھی ہو جائے گی تو ایک جو ذہن ہوتا ہے نا وہ فریش سا ہو جاتا ہے یہ پدینے کی پتی ہمیں لے کے آئی تھی وہ بنانے کے لیے کعوہ بنائی کے لیے لے کے آئی ہوں ابھی میں اس کو رکھ دوں گی میں بعد میں برطن دھوکے نا میں وہ بنا لوں گی کعوے کا جو کعوہ سے بنتا ہے نا پدینہ اور ادرک کا کعوہ بنتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے ویسے بھی نا تھوڑا سار میں درد سا ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے یہ پی لیتی ہیں تھوڑا سا لیمون بھی ڈال کے تو وہ کعوے لے لوں گی نا تو کافی اچھا فیل کروں گی ابھی برطن جو تھے وہ پرات دھونی تھی آٹے والی تو میں نے کہا چلے دو تین پڑے ہوئے یہ بھی دھو لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ یہ دھوتے رہنا تو برطن پھر اتنے زیادہ جمع نہ ہوں تو پھر کافی فریشنس کا احساس ہوتا ہے کہ کچن جو ہے نا کافی ساف ستھ رہا ہے تو ابھی پھر پروگرام بن رہا ہے کہ بھائی کے پاس جاؤں ہو کے آ جاؤں تو ابھی دل جو ہے نا بلکل بھی نہیں کر رہا تھا اتنی اچھی اچھی ویڈیو بنانے کے لیے بھی نہیں دل کر رہا تھا کہ بھائی کی طبیعت کی وجہ سے نا بلکل بھی نہیں دل کر رہا تھا پھر بھی جو کام ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی میں نے کہا چلیں اس کو بھی اب دیکھتے ہیں اگر کل تک اگر ہمارا پروگرام بن گیا نا جانے کے لیے ہسپیٹل تو ہم لوگ ہسپیٹل ہو کے آ جائیں گے ہسپیٹل ہی ہے ابھی تک بھائی بیسے پہلے سے کافی بہتر رہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کافی بہتر ہو رہیں ریکووری کر رہیں کافی تو ابھی جی کچن میرا ساف ہو چکا ہے اور اب ہم یہ کل والی ویڈیو ہے ہم لوگ جا رہے تھے عظیم کو عظیم کا فیزیکس کا پیپر تھا نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو ایک جگہ پہ رکھے جہاں پہ وہ ٹرین گزر رہی تھی میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو بناتی ہیں کافی اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا آچھا ویڈیو کے لیے نا میں نے کیمرہ اٹھایا ہی نا تو اسی وقت ٹرین گزر گئی اصل میں چھوٹی تھی بڑی ٹرین نہیں تھی میں سمجھی شاید بڑی ٹرین ہوگی تو تھوڑی سی بند جائے گی ویڈیو لیکن اتنی بند پائی چلیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں عظیم کو چھوڑنے کے لیے پیپر اس کا فیزیکس کا ہے تو اللہ کرے تو اس کا بہت اچھا ہو تو ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ وہ کیسے ایسے نا موڈ سا بنا کے بیٹھا ہوئے کہ میں جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس کو نا اندر سے پتہ نہیں کیوں سہمہ سا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے مجھے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ مسجد ہے یہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں تو میں اس کی ویڈیو ضرور بنا لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس کی ویڈیو بنانا تو آج موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے اور ساری چیزیں نکری نکری بڑی نکری نکری نظر آ رہی ہیں تو گرینری جو ہے اور زیادہ نکری جاتی ہے جب بارش ایک دو دن پہلے ہوئی ہے دو تین دن پہلے تو اس سے کافی اچھا اچھا خوبصورت سا ہو رہا ہے تھوڑ تھوڑ دھوپ پہ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں عظیم تھوڑا اداس ہے اپنے بکس لے کے جا رہا ہے تو بیٹھا ہوا تھا اداس اداس کہہ رہا تھا ماما میری ویڈیو نام نہ ہو میں نے کہا کوئی بات نہیں عظیم آپ اتنا اداس نہیں ہو آپ کا پہ پر اچھا ہو جائے گا تو یہ کیپس والوں کی طرف سے تھا اس کا سنڈے کو تو یہ جا رہا تھا پھر اسی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑا اس کے بعد ہم لوگ کار فر چلے گے تو ابھی ہم کار فر جائیں گے وہاں شاپنگ شوپنگ ہوگی اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر جائیں گے آج کی ویڈیو جو ہے نا بس چلتے پھرتے ہی نظر آ رہی ہوگی کافی زیادہ چلتے پھرتے ابھی ہم پہنچ چکے سینٹر یہاں پہ عظیم کے فرنڈ اس کا انصار کر رہے ہیں باہر تو جا کے ان سے ملا ہے اس کے بعد بس ہم واپسی کا کیونکہ تین گھنٹ کا پیپر ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ویٹ نہیں کریں گے تو میں نے کہا سنڈے بھی ہے چلے کار فر چلے جاتے ہیں یہاں سے نا پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے میرے خیال ہے تو میں نے کہا چلے وہاں چلے جاتے ہیں تھوڑا ٹائم بھی وہاں پہ لگ جائے گا تو پھر ہم نے وہاں سے کھانا بھی لیا اور بیٹھ کے کھایا ادھر بیٹھ کے کھایا لیکن میں نے وہ اتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا اتنی زیادہ بھوک لگی تھی کہ پھر میں اس کا نا ویڈیو ہی نہیں بنا سکی تو ایمان کر رہی تھی ماما بنا لو میں نے کہا اچھا بعد میں بناتی ہوں لیکن بنا نہیں پائی کیونکہ میرے نصر میں اتنی زیادہ پھر اس وقت بھی درد بہت زیادہ ہو رہی تھی ابھی ایمان جو ہے اس کو کہا ہے میں نے لے لو ٹرالی تو ابھی ہم اندر آ چکے ہیں اور اس سائٹ پہ میں آکے بیٹھ کی تھی کیونکہ میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا تو میں یہاں آکے بیٹھ کی میں نے کہا آپ لوگ شاپنگ ساری کارلو اور سامنے جو پنک اور بلیک والی شو نظر آ رہا ہے نا یہ میں نے دیا باٹا برینڈ یہاں بھی ہے نا تو سامنے نظر آ جائے نا جو چیز آپ نے خود لی ہو اور کئی نظر آ جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ یہاں بھی پڑی ہے یہ میں نے چیز لی تھی تو ایسے ہی نا میں بیٹھی ساری سائیڈوں سے میں کیمرہ دکھا رہی تھی کہ ادھر وہ ونٹر سیل بھی لگی ہوئی ہے تو پہلے ہم لوگ اوپر گئے ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں جہاں پہ سبزیوں والا اور پھلوں والا ہے پورشن تو وہاں سے کچھ چیزیں کھانے کی بھی لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بس واپس چلے جائیں گے اتنی زیادہ ویڈیو میں نے یہاں نہیں بنائی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا ابھی ہم لوگ واپسی کے لیے نکل چکے ہیں یہاں سے اور عظیم کو لینا ہے ہم نے اس کے بعد ہم لوگ پھر گھر جائیں گے اور باغی جنا کے سامنے ہم نے گاڑی پارک کی اور یوسف جا کے اس کو پیدل لینے کے لیے چلے گئے اس کو اور ابھی ہم لوگ نا یہ شام کا ٹائم ہے آج کا ہے یہ یہ آپ کو نا ایک ریڈ سا نظر آرہا یہ سورج گروہ ہو رہا ہے اور ریڈ ہو رہا تھا مجھے بڑا زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو نا میں ویڈیو بنا لوں اس کی تو بہت جلدی نیچے نیچے جا رہا تھا ابھی ہم لوگ کپڑے جو ہے نا میں اتارنے کے لیے وہ آئی ہوں تو یوسف بھی ڈیوٹی سے واپس آ چکے اور میرے ساتھ وہ بھی آ گئے اوپر میں نے کہا ہم میں جا کے اتارتی ہوں تو آ جائیں ہم دونوں مل کے ہی اتار لیں گے تو کہہ رہے تھے کہ ہر روز تم کپڑے دھولی تھی اتنے زیادہ دھوئے ہوئے ہوتے ہیں کون یہ گندے کرتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے ہی اٹھا کے دوارہ دھولی تھی میں نے کہا نہیں یار ہر روز ہی ایک دن آدھت ہوتی نا گرمیوں میں بھی آدھت ہوتی کہ وہ ایک دن ہی پہنے جاتے ہیں تو سردیوں میں بھی ویسے ہی جال رہا ہوتا ہے لیکن کپڑے بہت زیادہ دو دو تین تین پہنے ہوئے ہوتے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ابھی آج کی ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ